اچھا مصفہ صاحب یہ ایک اور بھی وہاں پہ development یہ ہو رہی ہے جو کہ بہت افسوسناک ہے کہ ایک طرف ٹرمپ صاحب وہاں موجود ہے اور دوسری طرف وہاں پہ مسلم ہیں ان پر حملے ہو رہے ہیں اور ڈلی جو ہے وہ جال رہا ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا آپ اتفاق کریں گے شفقت صاحب سے کہ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بہت بڑی کامیابی ہے میر صاحب اس میں تو بالکل میں اتفاق کروں گا شفقت صاحب سے اس حد تک اتفاق کروں گا کہ پچھلے ستر سال سے پاکستان کا جو موقف رہا ہے کشمیر کے حوالے سے اور اس کے رسپونس میں انڈیا کا جو موقف رہا ہے انڈیا نے ہمیشہ انکار کیا ہے تھرڈ پارٹی میڈییشن سے انڈیا نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ دو ممالک کے درمیان میں ایشو ہے بائی لیٹرل ایشو ہے اور پاکستان اور انڈیا بیٹھ کر اس کو حل کریں گے تیسرے کسی ملک کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ انڈیا کا جو موقف تھا اور پاکستان کا جو موقف تھا پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی ہے امریکی صدر نے وہاں پر دلی کے اندر کھڑے ہوکے گجرات کے اندر کھڑے ہوکے اور کشمیر کا ذکر کیا اور ساتھ اس نے کشمیر کا ذکر بھی کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اٹ لینکھ اگر آپ ان کی گفتگو سنیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اٹ لینکھ میری پرائیم نسٹر موڈی سے اس معاملے کی اوپر گفتگو ہوئی ہے تو اٹ لینکھ کہ کیا گفتگو ہوئی ہے ظاہری بات ہے انہوں نے میڈییشن کا خود انہوں نے کہا ہے کہ میں میڈییشن کا رول پلے کرنا چاہوں گا تو پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی ہے جو پاکستان کا کنسسٹنٹ ایک موقف رہا ہے پچھلے سات دہائیوں سے لیکن اس میں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں میر صاحب کہ ہمیں تھوڑا سا یہاں پر کیرفل ہونے کی بھی ضرورت ہے اس سنس میں کہ امریکہ کی جو ریلیشنشپس ہیں وہ بڑی ٹرانزیکشنل ہوتی ہیں امریکہ نے ہم نے یو ایس ایس آر افغانستان ایک بڑا تاریخی دونوں ممالک کے درمیان ایک رہا اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا پریسلر ایمنٹس بھی آگئیں پاکستان کو پابندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا اس ایک تاریخی سات دینے کے باوجود تو اس ٹرانزیکشنل نیچر کے تناظر میں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انتیس تاریخ کو قطر میں پاکستان کی بھی ضرورت ہے کہ ایک معاہدے کو آ کر وہ پاکستان وٹنس کرے ٹرامپ صاحب کا الیکشن بھی اس کی اوپر کافی حد تک ایک بہت بڑا سلوگن ہوگا کہ میں اپنے فوجی گھر واپس لے آئے ہوں تو ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ پاکستان کو اس وقت ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے کہ اگر پاکستان کو ناراض کیا تو ہو سکتا ہے کہ جو معاہدہ ہم کرنے جا رہے ہیں شاید اس کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو جائے پاکستانی سنسٹیوٹیز کو ہم اتنا نہیں مکرتے کہ کسی اور طرف بات چلی جائے